جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں زیر خیر کا زمانہ تھا لوگوں نے کہا یار یہ تو گوئیہ آدمی ہیں گانے بجانے کرتا ہے یہ گناہ خرافات امنی جنازہ پڑھتے اب کچھ جنازہ پڑھنے والا نہیں ادھر ابوبک صدیق رضی اللہ تعالی خلیفت المسلمین ہیں سوئے وقت خواب دیکھتے ہیں سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے فرمایا کہ ہمارے بندے کا جنازہ قبرستان میں پڑھا ہے جا کر اس کے جنازہ ادا کرو اب یہ بیدار ہوئے جلدی سے باہر نکلے بھائی چلو قبرستان میں کسی کا جنازہ ہے وہ جنازہ پڑھنا ہے اب خلیفت المسلم نکلے تو پورا شہر سارد نکلا اب وہاں پہنچے گوئیہ کا لوگوں نے کہا حضرت یہ تو وہ گوئیہ ہے بڑے خرافات یہ وہ گناہ معاصر کے کام کر کے روزیاں کماتا رہا ہے یہ تو بڑا بدوقت ہے تو یہ تو ہم اس کا جنازہ تو پڑھ نہیں رہتے اور آپ پڑھنے آگے کھا کر نہیں مجھے حکم ہوا ہے اب مجھے جنازہ پڑھنا ہے یہ باقی بات بعد میں کریں گے اب آپ نے جنازہ پڑھایا ہزاروں دنیا نے جنازہ اس کا پڑھا اس کی تدفین کر دی دعا کے ساتھ اس کے بعد اب وہ وقت صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اس کے بیوہ سے ملنا ہے اس کے گھر لے چرو آپ ان کے گھر گئے بیوہ سے ملے پردے میں بات ہوئی کہا کہ مجھے بتاؤ اس آدمی کا کیا معمول تھا روز کا اس لئے کہ مجھے اس کے جنازے کا حکم ہوا جبکہ پورا شہر نالا ہے کہ یہ شخص بات سے تو خرافات میں تھا تو وہ رونے لگی رونے لگی اور کہا کہ مجھے یہ یہ اللہ کی رامت سے یہ امید تھی کہا اچھا کیا مطلب کہا مطلب یہ کہ یہ دن پر یہ ساری چیزیں کرتا روزی کماتا اور جب رات کو بستر پر لیٹتا تھا فرمایا کہ اس طرح بچوں کی طرح بل بلا کے اپنے اللہ کے آگے روتا تھے اللہ مجھے اس کے علاوہ کوئی کام آتا نہیں ہے اسی کے زیادہ میں روٹی دووت کی کما کے اپنا بچوں کا پیٹ پالتا ہوں یا اللہ یہ گناہ اور معاصل میں کرتا ہوں مجھے پتا ہے یا اللہ تم مجھے معاف کر دے مجھے اس کے علاوہ کچھ نہیں آتا میں کیا کروں میں روٹی کہاں سے کماوں یہ اتنا اللہ سے باتیں کرتے کرتے گگڑاتے تھک کر سو جاتا صبح اٹھتا پھر اپنے زمین اٹھائی پھر دن پر چلا گیا رات کو آگے پھر اس نے گگڑاتا کہا کہ تیس سال سے اس کا یہی معامول تھا اور مجھے اللہ کی رحمت سے امید تھی کہ اللہ تبارک وطاہ اس کے ندامت کے آنسو ضرور قبول کریں گے اللہ اکبر اور آج آپ نے بتا دیا کہ اللہ تبارک وطاہ اس کے آنسو ندامت کے قبول کر لیے ابو بکر صدیق نے بلکل برحق ہے کہ واقعی اس کا وہ جو رونا اور گگڑانا تھا اللہ تبارک وطاہ اس کی وجہ سے اس کے سارے گناہ ماف کر دی تو اس لئے رات کے وقت اللہ سے گگڑا کے رو کے سویں اس لئے کہ سو گئے سونا اور مرنا برابر ہے لہذا مومن جب سوتا تو کیا کہہ کے سوتا ہے اللہم بسمی کا اموت و احیاء اے اللہ میں تیرے نام سے مرتا ہوں اور تیرے نام سے زندہ ہوتا ہوں حالانکہ یہاں مرنے اور زندگی کی تو بات ہی نہیں ہے یہاں تو سونے کی بات ہے لیکن نہیں اللہ بھی جانتے کہ یہ تمہارا سونا مرنا ہے یہ تمہارا سونا مرنا ہے اور تمہارا جاگنا زندہ ہونا ہے لہذا اب جب تب رات کو مرنے لگے ہو تو اللہ کا نام لے کے مرو اور صبح جب اٹھے فرمائے الحمدللہ اللہ احیانا تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے جس سے مجھے زندہ کر دیا انہیں ہمیں زندہ کر دیا بعد ماہ آماتنا مار دینے کے بعد حالانکہ یہاں موت زندگی کیو بات ہی نہیں یہ سونا اور جاگر یہ موت زندگی کا صبح شام کی ریلسر ہے کہ بندہ مرے گا کیسے جیے گا کیسے یہ صبح شام کی آج ہم سوچتے ہیں اب مرے گا کیسے نہیں صبح شام سوتے ہیں اللہ ہمیں اپنا مرنا بتاتے ہیں صبح شام جاگتے ہیں اللہ ہمارا روز ایک قیامت میں جاگنا بتاتے ہیں اور جیسے دن راست جاگتے ہو سوتے ہو اسی طرح ایک وقت تُو لمبے ہی سو جاؤ گے اور پھر اس کے بعد ایک لمبے وقت تُو جاؤ گے